دیکھیں یہ اگر پاکستان میں اس طرح کی کروائیاں ہوں گی جس میں آپ اپنے فرمائش کر کر کے اپنے اوپننٹس کو اٹھاتے ہیں جن کی آپ آرگیومنٹ پہ جا کے مقابلہ نہیں کر سکتے اور پھر بغاوت کے سیڈیشن کے پرچے کٹیں گے تو پھر تو پورے پاکستان کو فانسی لٹکا دیں کیوں آٹا آپ نے ایک سو ساٹھ روپے کر دی ہو اس پر آواز اٹھائیں گے تو ظاہر ہے بغاوت ہو جائے گی گیس مل نہیں رہی آواز اٹھائیں گے تو بغاوت ہو جائے گی بجلی تو آپ کہتے تھے بہت زیادہ بنتی ہے لیکن آتی نہیں ہے آواز اٹھائیں گے تو بغاوت ہو جائے گی چھے بچوں کا باپ آٹے کی لائن میں لگ کے مر گیا تب تو کسی نے کوئی نہ کسی کی تظلیل ہوئی نہ کسی کی توہین ہوئی لیکن بغاوت پھر بھی ہو جائے گی تو اس طریقے کے ایک معاملات ہے آپ دیکھ لیں اس دن بھی پورا پرسو آرگیومنٹ ہوا ہے عدالت کے سامنے فٹیمنٹلز پہ جائیں تو یہ کوئی کیس بنتا ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنے آپ کو سٹیٹ سمجھنا شروع ہو گیا الیکشن کمیشن آئین آئینی ادارہ ہے گورنمنٹ کا زیلی ادارہ ہے سٹیٹ کا حیثیت وہ نہیں رکھتا اور جو ان کے وکیل صاحب اندر آرگیومنٹ دے رہے تھے وہ ایسے لگ رہا تھا پورے پاکستان کے مامے خان بنے ہوئے ہیں جتنا آپ کا پاکستان ہے بھائی ہر شہری کا اتنا ہی پاکستان ہے جو آئین اور قانون کے پاس دارے وہ سارے پاکستان کے لیے اسی طرح کلیم کرتے ہیں آپ ہر چیز کو کیوں کانٹوورشل بنانا چاہ رہے ہیں فواد چودری کے پاس سے کیا نکلے اگر فواد چودری دہشت گرد ہے تو پاکستان کا ہر بندہ ہی پھر دہشت گرد ہے ہاں اس کے پاس وہ رانی توپ ضرور ہے جس کے گولے جب نکلتے ہیں تو آپ کے دل پہ جا کے لگتے ہیں